بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جتوی صاحب سے پہلے تو جس طرح آپ نے بھی بات کیا ہے کہ تمام جو ادارے ہیں ایسا لگ رہے ہیں جیسے باہم دستو بری بہن اس سے پہلے جو بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ کچھ عرصہ پہلے جب کشمیر مکہوضہ کشمیر کے حوالے سے جو ہے وہ ایشو سامنے آیا تھا اس کو فلیش کیا گیا پوری دنیا میں اس کی وہ اس کو بڑا ایک جو ہے اس کو نمائی مقام ملا مسئلہ کشمیر جاگر ہوا تو ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے کشمیر کے ایشو کو جو ہے وہ دبانے کے لیے جو ہے مختلف جو طاقتیں جو برسرے پیکار ہیں کیا یہ کشمیر ایشو پر کیا کہ سپریم کود اس میں انوالو ہو رہی ہے اس میں یہ بھی سپریم کود انوالو نہیں ہو رہی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کے اس حوالے سے جو ہے وہ مختلف ایشوز کو جو ہے اب وہ اشالہ جا رہا ہے اور ان ٹائم اب دیکھنا ہے کہ چھ سال تک اس کیس کو جو ہے پروید مشرف کیس کو بلکل جو ہے وہ چھڑا نہیں گیا وہ اس کو ننگرن کیا جاتا رہا سماتوں پر سماتیں ہوتی رہیں پیشیوں پر پیشیوں بگتے رہے اور اس کے بعد جو ہے اب این اس وقت جب کہ ملک کی صورتحال بھی ایسی بنی ہوئی ہے انتہائی حالات بھی خراب ہیں سیاسی حوالے سے بھی اور مہنگائی کے حوالے سے بھی اور دیگر جو امور چل رہے ہیں ان امور کے حوالے سے بھی تو این ٹائم پہ آگئی یہ جو پروید مشرف کو سزائے موت والا ایشو ہے جو وہ چھیڑ دیا گیا ہے تو اس کا ارزت آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسری طرح آئی ایس پی آئر کے طرف سے بھی اس حوالے سے بیانہ سامنے آ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پورے ملک میں قدشتہ روز بھی مختلف مقامات پر مختلف شہروں میں ریلیاں بھی احتجاجی مظاہریں بھی کیے گئے اور کیا نکر رہا ہے کہ آرمی کے حکمیں ورد دیا گیا خلاف یہ بہت بڑی alarming condition بھی ہے اس میں یہی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو مظاہرین ہیں جو مختلف جماعتیں کر رہی ہیں اس حوالے سے ان کا یہی کہنا ہے کہ ایک جو پاک فوج کا کمنڈو ہے وہ کیسے غدار ہو سکتا ہے اور اس حوالے سے اگر سماجی سطح پر سیاسی سطح پر دیکھا جائے تو ان کے بہت سارے اقدامات جو ہیں پرویز مشرف کے ان کو سراحہ بھی کیا ہے تو اگر تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس نے پرویز مشرف کو سزائے مو سنانی ہے تو اس سے پہلے پرویز مشرف سے پہلے جن جن سیاستدانوں نے یا جن جن اناثر نے آئین شکنی کی ہے غداری کی ہے آئین کو توڑا ہے آئین کو پامال کی ہے اپنے پاؤں تلے روندہ ہے تو پہلے ان کو بھی پکڑا جائے اس حوالے سے اگر عدالتِ عزمہ بڑے احترام کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ اگر عدالتِ عزمہ پرویز مشرف کو سزائے مو سنا کر یہ ظاہر کرنا چاہتی ہے کہ طاقتوار کے لیے بھی قانون ایک ہی ہے تو پھر جو پرویز مشرف سے پہلے جن لوگوں نے آئین کو توڑا ہے آئین سے غداری کی ہے تو پھر ان کو کیوں رلیف مل رہا ہے ان کو کیوں ملک سے باہر بجوائے جا رہا ہے روک صاحب میں آپ کی طرف آوں گا کہ یہ جو دیکھیں اگر پرویز مشرف کے بہت اچھے کام بھی ہیں تو اس میں ساتھ ان کی غلطیاں بھی شامل ہیں ان کے بہت سارے ایسے بلڈرز بھی ہیں جیسے کہ لال مسجد کا واقعہ لے لیں گیا دوسرے ایسے معاملات لے لیں جس میں پرویز مشرف صاحب کا نام جو ہے وہ اچھے طریقے سے نہیں لیا جاتا اچھا ان کے فیصلے میں کرٹیسائز ہو سکتا ہے اس فیصلے کے بارے میں آپ کی کیا کہیں گے آپ کس طرح کہ اس کو لے آ جانا چاہیے بہت ساری چیزیں ہیں مجھے سمجھ نہیں رہتی میں کہاں سے شروع کروں کہاں پہ ختم کروں ہمارے ہاں یہ جو ایک سچویشن ہے فریویٹیزم اس کا ہم شکار ہیں قانون کی عملداری جو ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے اگر یہاں پہ کسی سیاستدان کو سزا دی جاتی ہے تو بات ہوتی ہے کسی جنرل کو سزا کیوں نہیں ہوئی کسی جنرل کو ہوئی ہے تو اب کہا جاتا ہے کہ آپ نے سیاستدانوں کو چھوڑ دیا جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں سائیڈیں جو ہیں وہ انہوں نے ملک کے لئے بہتری بھی کیا اور انہوں نے ملکوں نقصان بھی بہت بچایا جیسا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا لال مسجد کا تو نوڈاؤٹ کے پرویز مشہر صاحب کہ وہ ایک دھبا ہے ان کی ذات پر لال مسجد کا جو آپریشن ہے اور اسی طرح سے بلوچستان میں جو انہوں نے کیا اکبر بکٹی صاحب کے ساتھ جو انہوں نے کیا وہ اکبر بکٹی جس نے قائد آدم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی جس نے قائد آدم کو اپنی بندوق جمع کروائی تھی پھر کراچی کا سانیہ لے لیں بارہ مئی کا دن لے لیں آپ اسلامباد میں کھڑے ہو کر تو وہ مکے لہرہ رہے تھے میں اپنے ناظرین کو ایک چیز میں آپ کو بتاؤں آپ کے توسط سے کیمرے کے توسط سے کہ جی پرویز مشرف کو جو سزا ہوئی ہے وہ ملک کے ساتھ اس معاملے میں غدداری سے نہیں ہی کہ انہوں نے انڈیا کو کوئی راز بیج نہیں ہے اور دوسری بات کہ کوئی جرنل یا کوئی کمانڈو غددار نہیں ہو سکتا ہے تو ابھی فوج میں کچھ دین پہلے ایک جرنل کو سزائے موت ہوئی ہے برگیڈیر کو سزائے موت ہوئی ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ اداروں میں کالی بیڑے نہیں ہیں لیکن جہاں تک پرویز مشرف کی بات ہے تو بھائی ان کو بلکل انہوں نے ملک کے لیے بہت اچھے کام کی ہیں انہوں نے جنگیں لڑی ہیں تو اسی طرح سے نواز شریف نے بھی پھر دھماکے کی ہیں نواز شریف نے بھی جو امریکہ کا جو پریشر تھا اس کو برداشت کیا ہے نواز شریف نے جو ایک امریکہ ہمیں اس وقت لالچ دے رہا تھا تو وہ سیاسدان ہونے کے ناتے اس وقت وہ ایک فلیکسیبیلیٹی دکھا سکتے تھے لیکن اس وقت انہوں نے پاکستان کا جو ایک امیش تھا ایک سٹرونگ امیش جو تھا اس کو انہوں نے دنیا کے سامنے پیش کیا موقف کو پیش کیا انہوں نے تو جہاں تک پرویز مشرف کی جو سزا ہے تو یہ پھر اس کے ساتھ ایک اور بات ہے کہ اس ادارے کی طرف سے بیان آنا جس کی طرف سے یہ پہلے وضاحت بھی کئی دفعہ دی جا چکی ہے کہ جی پرویز مشرف جو ہے اس کو فوج نہ سمجھا جائے پرویز مشرف کا ایک ذاتی ایکٹ بھی تھا انڈیویجویل ایکٹ تھا اب اس کا یہ بیان آنا وہ بھی قابل مضمت تو میں نہیں کہوں گا قابل افسوس ضرور ہے جو بظاہر ہے وہ فوج میں میں مجھے بات اپنی کمپلیٹ کرنے دیں کہ وہ فوج میں انہوں نے اتنا عرصہ گزارا ہے پرویز مشرف صاحب نے تو ان کی جو خدشات ہیں یا ان کے جو جذبات ہیں ہم ان کو بھی رد نہیں کر سکتے لیکن ان کا یہ کہنا کہ فوج میں غم و غصہ پایا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی اٹھے آئین موتل کر دے ججوں کو نظر بند کر دے اور منتخب جو وزیراعظم ہیں اس کو جلاوطن کر دے اس کو ہتکڑیاں لگا دے اس پہ جوڑے مقدمے قائم کر دے اور بعد میں ایک میان آئے جی فوج میں بہت غم و غصہ پایا جاتا ہے تو یہ بیان بھی غیر مناسب ہے آپ اپنا موقف دیں اس لئے میں ہمیشہ سے ایک چیز کہتا ہوں کہ جو بھی موقف آنا چاہیے چونکہ یہ تمام ادارے حکومت کی سپرویجن میں کام کرتے ہیں یہ تمام ادارے منتخب حکومت کے جو وزارہ ہیں ان کے انڈر کام کرتے ہیں تو کوئی بھی کسی بھی دپارٹمنٹ سے اگر کوئی بیان آنا ہے تو وہ جو ان کا متعلقہ جو وزیر ہے جو فوکل پرسن ہے وہ اس کے طرح آنا چاہیے اداروں کو جو ہے وہ بیان بازی نہیں کرنی چاہیے اچھا قبر بڑھ سب دیکھیں عوام کو سمجھ جاتا ہے کہ عوام جو ہے وہ طاقت کا سرچشمہ لیکن یہاں طاقت کے سرچشمہ جو ہے نا ادارے بنتے جا رہے ہیں اداروں میں طاقت کی لائی ہو رہی ہے آج سب سے اچھا جو بیان آیا ہے جس طرح کہ وزیراعظم عمران خان پچھلے دو دن سے جسے کہتے ہیں سعودی عرب میں گئے ہوئے تھے تو انہوں نے کیا کہا ہے کہ اب جو ہے کہ ادارے جو ہے آپس میں ہم تصادم کی راہ نہیں اکتیار کرنا چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے بھی اس معاملے کے اوپر کوئی وزیر بات نہیں کرے گا کوئی بھی جو کال ان کی پی ٹی آئی کی کورٹ میٹنگ ہوئی ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں یہ جو آگ لگا رہا ہے یہ کون ہے ایسا کون ایسا یہ سب کچھ کر رہا ہے یہ جو سوشل میڈیا پر پوری جنگ چل پڑی ہے کہاں پہ کھڑی ہے اس وقت حکومت کیا کر رہی ہے اس وقت دیکھیں جی عمران خان جہاں اس ملک کے وزیراعظم ہے وہاں اس کے ساتھ ساتھ وہ پاکستان تحریک انصاف جو جو آخری الیکشن ہوئے ہیں ان میں ملک کی بڑی جماعت بھی بن کر سامنے آئی ہے اس کے بھی وہ سربراہ ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان نے یہ ہدایت کی ہے کہ اس اسیشو پر پوائنٹ سکورنگ نہیں کی جائے گی تصادم کی راہ نہ اختیار کی جائے تصادم کی راہ کو ہمبار نہ کیا جائے تو وہ پی ٹی آئی کے سربراہ یہ ایک طرف وزیراعظم بن کر یہ بیان دے رہے ہیں لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھیں کہ ان کی اپنے جماعت پی ٹی آئی ہی جو ہے وہ عدالتی فیصلے کے خلاف جو اس راپا احتجاج ہے پورے ملک میں انگام میں مظاہرے کر رہے ہیں احتجاجی ریالیہ نکالی جا رہی ہے اور گزشتہ رول بھی مختلف مقامات پر خاص طور پر اگر فیصل آباد کی بات کروں تو یہاں پر پی ٹی آئی ہی کے ایم این اے شیخ رحم شہزاد اور ایم پی اے میہ خیال کاسٹرو ان کی قیادت میں جلا کونسل چوکو بلاگ کر کے پران ہیں جو ارکانے پارلیمنٹ ہیں وہ ہی اپنے وزیراعظم کی اپنے پارٹی سربرا کی حکمات پر یا ہدایت پر عمل ترامل نہیں کر رہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کتنی جان ہوگی فیصلے میں یا اندرکھاتے پارٹی میں کیا فیصلے ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کی جو میٹنگز ہیں یا ان کے جو اپنے اس حوالے سے ہیں جو موقف ہے یا جو بھی ان کی آئندہ کی پلیسی سامنے آنے والی ہے وہ آئندہ چند درمہ واضی ہو جائے گی اور دوسرا میں آپ تو ایک اور چیز بتاؤں یہاں پہ جتوئی صاحب یہ جو کہتے ہیں جمہوریت 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 کا جنازہ تو نکل گیا جیسا کہ کمر صاحب نے بھی کہا کہ انہوں نے بیان دے دیا کہ جیس پر کوئی بیان واضی نہیں کرے گا تو کہاں گے جمہوریت اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں ڈنڈا ہے جسے یہ ڈرتے ہیں سارے اور عدلیہ نے اگر بیان دیا ہے تو ابھی آپ عدلیہ کے خلاف کیوں ہو گئے ہیں عدلیہ کے سامنے جو شواہد پیش کیے گئے ہیں اس کی روشنی میں انہوں نے اپنا فیصلہ دے دیا کیا عدلیہ نے پرویز مشرف صاحب کو مواقع نہیں پیش دیئے کہ جی آپ آئیں ویڈیو لنکے تھروں اپنا بیان ریکارڈ کروا دیں ہم لوگ آپ کے پاس بھیج دیتے ہیں تو اب کہاں پہ کون سا ایسا گروپ ہے جو حکومت کے بھی خلاف ہے اور جو عدلیہ کے بھی خلاف ہے ایک اور چیز میں آپ کو جو آپ نے اپنے ابتدائیے میں ایک بات کی کشمیر کا ایشو تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بحثیت پاکستانی میرا یہ مشورہ ہے مانے گا تو کوئی نہیں کشمیر پہ ہمیں بات اب نہیں کرنی چاہیے کشمیر کو ہم کھو چکے ہیں کشمیر کا چپٹر جو ہے اس پہ ہم لوگوں کو بہت بے وقوف بنا چکے ہیں کشمیر جو ہے اس پہ اس حکومت کی پالیسی جو ہے وہ شروع دن سے ہی ناکام رہی ہے اس سے پہلے جتنی بھی حکومتیں آئیں ہیں جیسا جیسا انہوں نے کشمیر ایشو کو جاگر رکھا بلکل میں بلکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں میں اختلاف نہیں کروں گا لیکن کم از کم وہ ایشو بنا رہا جب سے یہ حکومت آئی ہے انہوں نے اس ایشو ہی ختم ہو گیا اور اب یہ جو ہے ہلے بہانے تلاش کر رہے ہیں ہلے بہانے کسی پہ وہ اس کا ملبہ ڈال رہے ہیں کبھی وہ فضل الرحمن پہ ڈال دیا کبھی وہ کس پہ ڈال دیا کبھی جو ہے وہ انواشی پہ ڈال دیا اور اب آ جا کے یہ اس فیصلے پہ ڈال دیں گے دیکھیں کشمیر کا یہ ایشو ہے اچھا کبھل برسل جس طرح کے بیانات جلتی پہ تیل یہ شیخ رشید کا بیان آپ لے لیں کہ جی فوج اس وقت سخت غصے میں ہے فوج کو جو ہے نا ہم میں بڑا بگاڑ دیکھ رہا ہوں آنے والے وقت میں یہ ایسے بیان یہ تو آپ پورے ملک میں آگے لگانے پر باتیں کر رہے ہیں کیا بہتر نہیں ہے کہ یہ حکومتی وزراء کم از کم کم از کم یہ اپنی زبان بندی کریں اور کون یہ سارا کچھ سوشل میڈیا پہ پھلا رہا ہے اور کس طرح یہ ساری کمپین چلائی جا رہی ہے دیکھیں جی شیخ رشید صاحب جو ہے نا ان کے جو ذرائع ہیں انفرمیشن کے اطلاعات کے ان سے تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ وہ بہت سی باتیں ایسی کہہ دیتے ہیں ایسی پشموی کر دیتے ہیں کہ جو آنے وال وقت میں ایک چیز جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ شیخ رشید نے جو کہا تھا سچ کہا تھا وہ سچ کہا تھا اس کا کچھ نہ کچھ اس کا بیک گراؤنڈ ہے کوئی مضبوط لاجک ہے لیکن اس کے ساتھ سا یہ بھی ہے کہ وہ ایک بڑے مزہیہ اور تنزیہ انداز میں جو بات کر جاتے ہیں وہ بڑی سیریس اور سنجیدہ بات ہوتی ہے کمر صاحب کیسے سنجیدہ جیسے انہوں نے بارہا کہا تھا کہ یہ ہو جائے تو ہم اسطیفہ دے دوں گا یہ ہو جائے ہم اسطیفہ دے دوں گا وہ شیخ رشید کی وہ ایک سیاسی ان کے دعوے تھے لیکن یہ بڑا سیریس بیان ہے آپ نے جو سوشل میڈیا کی آپ نے بات کی ہے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھوں گا کچھ دن کا ایک پیشی تھی اس میں شاید مریم نواز وہ عدالت میں تھی تو ایک وکیل صاحب تھے یا ان کے کچھ اہلے تھے انہوں نے کچھ اداروں خلاف کچھ بولا تھا تو کچھ ہی ٹائم کے بعد وہ اٹھائے گئے کچھ کے بعد پھر وہ براندی بھی ہوگی یہ جو سوشل میڈیا پر یہ جو لوگ کرتے ہیں یہ بھلے ہمارے جو فوج ہے بھلے اس کی فیور میں یہ عدلیہ کو ڈیمج کہہ رہے ہیں یہ عدلیہ پر تنقید کہہ رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ فوج کا جو ادارے ہیں جو انٹیلیجنس ان کی ہے ان کو ان لوگوں کو بھی گرفت میں لینا چاہیے تاکہ یہ آ جا کے سارا ملبہ جو ہے وہ فوج پر بھی گیر رہا ہے بھلے چلے ٹھیک ہے اس طرح پیسیت ادارہ جو ہے متاثر ہو رہا ہے اس کی کارکلی بلکل میں یہ بات کر رہا ہوں آپ مال نے کہ عدالت نے جو ہے وہ شواہد کے برقس فیصلہ دے دی یا لن دے دیا جی آپ کے پاس ہائی کورٹ ہے اور بھی دوسری چیز یہ ہے میں بڑے ایک اس کا مزاق میں یہ بات نہیں بلکہ میں تنزیہ یہ بات کروں گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پرویز مشرف صاحب کو پھانسی دے دی چاہیے یہ تو بالکل وہی نا ابھی اپیل کا جو حق و اپیل ہوگی دیکھیں آرمی کو بھی چاہیے تھا نا اس حوالے سے کہتے کہ جی نا آپ فیصلے کو دیکھ دیا کانونی رستے اختیار کرتے بجائے کے بیان بازی کے دیکھیں سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ادارے پلیٹسائز نہ ہو اداروں کے در طاقت کا توازن ہے وہ اپنی ڈومین میں رہیں یہ ڈومین میں جو گھسنا ہے یہ کمر بڑھ سا بہت ساری چیزیں جو ہیں خرابی کی طرح جائے ہیں وہ ڈومین میں گھسنا ہے ایک دوسری چیز ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں اسی سپریم کورٹ نے اسی سپریم کورٹ کے موزز ججلز نے نواز شیف اینڈ فیملی کو ڈاؤن قرار دیا تھا دیکھیں یہ نہ ہیل بھی کیا نہ ہیل بھی کیا ڈاؤن قرار دیا یہ اس سے بزار گلانی کو بھی نہ ہیل کیا ابھی ہم جو حالیہ بات کر دیا ہیں کہ اگر اسی نواز شیف کو ڈاؤن قرار دیا تھا تو وہ کیا لوجک تھی اس کے پیچھے کہ سپریم کورٹ کے موزز ججلز نے سسلین مافیا کا لفظ یوز کیا تھا ملکل اس کے سسلین مافیا کا جو ہے نا لفظ یوز کیا تھا تو اگر آپ سسلین مافیا کی وہ بیگراؤنڈ کی ہسٹری جانتے ہیں تو آپ واضح طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ وہ سسلین مافیا جو تھا اس کا ڈاؤن جو تھا اس کے ہاتھ کہاں کہاں تھے ہم اس کو استلاحی طور پر استعمال کر سکتے ہیں کہ اس ڈاؤن کے اس سسلین مافیا کے ہاتھ ہر ادارے کو وہ ایک کٹ پتری کی طرح چلا رہے تھے جس بندے نے یہ خطاب دیا تھا جس بندے نے یہ خطاب دیا تھا وہ بندہ تو اس ڈاؤن کا شکار پر نہیں ہو سکتا کیونکہ اس نے تو خطاب دیا تھا تو یہ کہنا کہ یہ فیصلہ بھی نواز شیف کے ایمان پر یا نواز شیف کی انفلونس میں آیا ہے تو یہ تو بالکل غلط بات ہے کیونکہ وہی جاتے ہیں اچھا سوری میں بالکل ایک اور پوائنٹ نواز شیف کے جو سرات ہیں جو سیاسی حوالے سے انہوں نے مختلف داروں میں متاخلہ کی ہوئی تھی اپنے بندے بٹھائے ہوئے تھے وہ اس کے سرات ابھی آنے والے دو چار سالوں تک بھر رہے ہیں اچھا ایک چیز میں آپ کو نون لیک اس فیصلے کا اگر سب سے زیادہ کسی کو فائدہ ہوا ہے تو وہ نون لیک کا ہوا ہے چونکہ نواز شیف کا ایک سرانس رہا ہے نواز شیف نے ہمیشہ سے یہ کہا ہے کہ جی اس نے ملک سے غداری کی ہے پرویز مشرف نے اس نے مارشلال لگایا ہے اور اس نے دو دفعہ مارشلال لگایا ہے امرجنسی لگائی ہے ایک دفعہ ججز نے پیچھو کا زیادہ لے لیا دوسری دفعہ بھی لے لیا دوسری دفعہ بھی کچھ ججز نے جو ہے ڈوگر کوٹس کا ایک ایک اس کو ہم اس ٹرم اس میں ہم اس کو پکارتے ہیں عبداللہمین ڈوگر صاحب جو چیپ رسٹیز بنے اس وقت جس کو بعد میں افتخار چودی صاحب نے آ کے تو وہ سارا جو سیٹ اپ تھا اس کو کہہ دیئے کہ سارے کا سارا ہی غیر آئی نہیں تھا تو اس کا جو یہ فیصلہ ہے یہ نون لیگ کا جو بیانیاں ہے نون لیگ کا جو موقف ہے اس کو بھی تقویت دے رہا ہے ہاں یہ بھی ایک الگ بحث ہے یہ بھی ایک سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ اب تک نون لیگ کسی بھی نمائن دے گا اس پر عدی عمل کیوں نہیں ہے دو دن میں اپنی پریس کانفرنس لندن سے ہو رہی ہے یہ ایک بیچی میوز ہے سوال ہے اب ہو سکتا ہے اس میں کیا ان کا موقف آتا ہے لیکن یہ بیانیاں جو ہے نون لیگ کا جو ایک موقف تھا اس کو تقویت دے گا یہ جو فیصلہ ہے یہ اس کو تقویت دے گا ناظرین کہیں مت جائیے گا یہ جس طرح کے پرویز مشرف کا ایشو ہے ہم نے بڑی کمر بڑھ سام بڑی گیری نظر رکھتے ہیں اس حوالے سے اور یہ ہمارا جو لب لباب ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ کم از کم اداروں کو کسی بھی صورت میں اپنی ایکسٹیم لیمٹس ہیں اس کو کراس نہیں کرنا چاہیے اور یہ استرابی کیفیت کو ختم ہو جانا چاہیے ملک میں بھی اس طرح استراب بہت زیادہ پہر ہے کم از جائیے گا ملتے ہیں ایک چھوٹے سی بریک کے بعد میرا ویجن ہمیشہ مجھے دوسروں سے آگے رکھتا ہے جہاں سب کہتے ہیں اب کوئی راستہ نہیں میرا راستہ وہیں سے شروع ہوتا ہے آوازیں وہیں ہیں جو سب کو سنائی دیتی ہیں لیکن میری دھن الگ ہے کیونکہ مجھے بناتا ہے لیمٹ لیس آنری ایٹیکس سو در آئی کن سی بیونڈ لیمٹس دو بیونڈ لیمٹس اور کیاپچر بیونڈ لیمٹس آنری ایٹیکس لیو بیونڈ لیمٹس بلکم بیک ناظرین ناظرین بریک پر جانے سے پہلے جیسے کہ ہمارے ملک میں اصل پرابلم یہ ہے کہ ایشیوز جو ہیں اتنے زیادہ ہیں کہ وہ ہر وقت جو ہے نا ایسے لگتا ہے کہ بریکنگ نیوز کے ہم زد میں رہتے ہیں اچھا کمر بڑھ سا پچھلا ہفتہ جو ہے نا پیپلز پارٹی کے لیے جسے کہتے ہیں عید کا گزرا جیسے کہ یکے بعد دیگرے آغا سراج دلانی جو ہے تھے وہ نیب کی کسٹڈی سے جناب زمانت ہوگی اس کے بعد جو بی بی فریال تالپور صاحبہ تھی ان کی زمانت ہوگی اس کے بعد زمانت برزرداری صاحب سے شروع ہوتی ہے کانی تو خرشی شاہ پہ جا پہ ختم ہوتی ہے بگ مین سٹیم جو بندے تھے ان کے جو نیب نے پکڑے تھے اب کیا کہہ سکتے ہیں کہ نیب کیسا بے وقوف ادارہ ہے کہ جس کو یہ بھی سمجھ نہیں ہے کہ میں نے ثبوت بگر ثبوت کے بندوں کو اٹھایا ہے اور کیا چالیس دن رکھا پچاس دن رکھا نوے دن رکھا اس کے بعد ثابت کچھ بھی نہیں اور یہ کیا ملک میں ہو کیا رہا ہے کس طرح یہ بندے اٹھائے جا رہے ہیں تو پھر یہ تاثر تو خوب امرے گا کہ یہ سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے کیا کہیں گے سندھ بھر میں اس وقت جو ہے نا کوئی جسے کہتے ہیں بڑا سکوت آگیا ہے پوری کی پوری پیپلز پارٹی اس وقت باہر ہے کیا کہیں گے آپ تو اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو پچھلے پروگنا میں آپ کو یاد ہوگا اگر میں نے یہ آپ کو کہا تھا کہ آنے والے وقت میں مجھے لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور چاہے نون لی کے سیاسی دن جو گرفتار ہیں مسلم قدمات میں اور مجھے یوں لگ رہا ہے کہ ان کو ایک کے کر کے کلین چیٹ دے کر دلے دلائے پاک صاف ظاہر کر کے تو ان کو جو ہے وہ گھر کو بھیجا جاتا رہے گا نیب جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے کسی قسم کا کوئی ثبوت پیش نہیں کر رہا دلتوں میں نیب کی طرف سے کوئی اقزامات لگائے جا رہے تھے جن کے پلندے ریفرنس پنایا جا رہے تھے وہ ان کی کوئی جو ہے نا وہ بیس نظر نہیں آ رہی کسی قسم کا ثبوت نہیں ہے تو آپ کی جیسے بات ہے کہ وہ ان کے لئے عید کا اصلاح سماح ہے کہ وہ زمانت پر رہائی ان کو ملتی جا رہی ہے دلتوں کے لئے لیکن کیسے کیسے قبر بڑھ سب کیسے اٹھایا جا سکتا ہے کسی بندے کو بغیر ثبوت کہ آپ کیسے کس طرح کسٹڈی بھی رکھ سکتے ہیں تو یہ سب دیکھیں یہ پاکستان اور پاکستان میں اس طرح کا ہر کام ہو سکتا ہے آپ کسی سے بھی انکار نہیں کر سکتے کہ یہ چیز نہیں ہو سکتی یہاں پر جو بھی آپ تصور کرتے ہیں وہ کام پاکستان میں ہو سکتا ہے آپ آئے روز دیکھتے ہیں کہ کس طرح جو عام پولیس سے لے کر پروگرام میں جیسے کہ میں نے کہا تھا مجھے یہی لگ رہا تھا کہ اب جو سیاست ہمارے ملکی اس طرف جا رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مجھے لگ رہی ہے کہ کوئی اندر کھاتے ایک وہ ڈیل ہو گئی ہے نارہ حسین ہو چکا ہے جس کو ابھی وہ سامنے نہیں لیا جا رہا جیسے کہ میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ ہمارے جو چیز ہمیں دکھائی جا رہی ہوتی ہے سیاسی طور پر یا سماجی طور پر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے بیک گراؤن میں اگر اور چیز تیار کی جا رہی ہوتی ہے کچھ اور پلاننگ کی جا رہی ہوتی ہے کچھ اور جو ہے وہ ڈیل جو ہے وہ تیہ ہو رہی ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ وہی بات ہوئی ہے کہ پیپلز پارٹی جس طرح بلاول بھٹو کے یا اس طرح زرداری کے یا دیگر جو پیپلز پارٹی کے رینما ان کے بیانات بڑے سخت سامنے آ رہے تھے کمرزبان کائرہ بھی اس حوالے سے بڑی اہم باتیں کر رہے تھے کہ جی بات یہ حکومت جو ہے اس کے دن گرے جا چکے ہیں تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ وہ جو ڈیل ہے وہ کامیاب ہو گئی ہے اب اس کے نتیجے میں ایک ایک کر کے جس طرح نواز شریف کو ڈیل کے تحت جو بھیگ دیا گیا وہ خفیہ ڈیل ہے جو سال دو سال پانچ سال بات سامنے آئے گی ٹھیک ہے جی جس طرح وہ جدہ جلا بات نہیں ہوگی تھی دس سال تک وہ ڈیل سامنے نہیں آئی اس کے بعد ڈیل سامنے آگئی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس طرح نواز شریف کو بیجا گیا اسی طرح یہ ہے یہ بس پارٹی کے بھی پاک صاحب کلین چٹ مل کے تو ان کو بھی جو ہے وہ دے دیا جائے روف صاحب جو زبانے زدہ عام پڑے دب الفاظ میں سندھ میں جو باتیں ہو رہی ہیں کہ اگلی پیپلز پارٹی حکومت جو ہے اگلی پیپلز پارٹی کی آ رہی ہے اچھا بڑے سیریس لوگ جو ہیں اس والے سے اب یہاں پہ ایک رومرز کیا بلکہ بات صاف ہونے لگ پڑی ہے کہ بھئی کوئی بندہ جو پیپلز پارٹی کو نہ چھوڑے حکومت ان کی آ رہی ہے تو یہ سب لوگوں کو چھوڑنا بغیر ثبوت کے گرفتاریاں بغیر ثبوت کے سارے الزامات تو کیا کہیں گے آپ اس پر میں اگر کہیں کوئی ایسا کہہ رہے جی جو روایت رہی ہے وہ تو مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ بلکل پیپلز پارٹی کی حکومت آ رہی ہے پاکستان میں اور چونکہ بلاول جو ہیں اس پہ تو ایسا جو کوئی ایسا الزام نہیں ہے ابھی تک تو ہمیں یا ہماری اسٹیبلشمنٹ کو کچھ ایسا چاہیے ہوتا ہے ابھی اس وقت عمران خان صاحب ایسے تھے جن پہ کوئی کم از کم کرپشن کا الزام نہیں تھا کچھ الزامات جو ہم جو بظاہر کچھ لوگ اخلاقی طور پر ان پہ لگا رہے تھے تو ہمارے ملک میں اخلاقیات جو ہے وہ تو ہے ہی نہیں بلکہ میں کہتا ہوں اخلاقیات نام کی کچھ چیز معاشرے میں ہے ہی نہیں اخلاقیات کا جو لفظ ہے اس کو میں تشبیح دیتا ہوں اموشنل ڈیک میلنگ کے ساتھ اب چونکہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ایک اپنا گزار چکے ہیں تنور جو ہے حکومت کا تو اب اس کے بعد دیکھنے والوں کو بلاول ہی نظر آ رہے ہیں اور بلاول کو پھر راضی بھی کیا جائے گا بلاول کو سپیس بھی دی جائے گی اور بلاول کیلئے جو ہے گرانڈ بنائی بھی جائے گی اور جہاں تک نون لیکہ ہے تو نون لیکہ شاید اس سے اگلے والا جو دور ہوگا وہ نون لیکہ ہوگا جو کہ بنانے والوں نے جب یہ پی ٹی آئی میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ پی ٹی اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے لیکن پی ٹی آئی میں جو لوگ ہیں سوائے دو تین لوگوں کو چھوڑ کے تو وہ بھی ادھر ادھر کی ساری جس کو چوچو کا مربع بولتے ہیں یا مکس مربع جس کو بولتے ہیں وہ ہے نہیں اس سے اٹھایا جانا لوگوں کو اٹھایا جانا سیاسدانوں کو یہ سیاسدانوں کو اٹھایا جانا اس لیے جاتا ہے کہ ان کو سمجھایا جائے تو کچھ کو سمجھ آ گئی ہے کچھ کو آ جائے گی تو یہ جو ان کے ساتھ آپ دیکھیں نا دو دفعہ بیان آ چکا ہے چیرمن نیب کا کہ ہواوں کا رخ تبدیل ہو چکا ہے بہت اچھی تبدیلی آئی ہے بھئی تو میں اچھا پھر ایک اور چیز یہ دیکھیں کہ چیرمن نیب کے پاس اس کو یہ اختیار کس نے دیا ہے کہ وہ میڈیا پر آگے اس طرح کے بیان دے میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ وہ تو جج ایک ریٹائر سینئر جج ہیں اور جج کی جو اس کا طریقہ کار ہوتا ہے اس کی جو ٹریننگ ہوتی ہے یا اس کا وہ اس کا حصہ ہوتا ہے اس کی جوب کا حصہ ہوتا ہے وہ پبلک میں آکے اس طرح کی باتیں نہیں کرتے تو وہ تو ایک سینئر ریٹائر جج ہیں جنہوں نے بڑے سینئر ہوتوں پہ کام کیا ہے جنہوں نے ایپٹ آباد کا جو ایک وہ بنا تھا کمیشن بنا تھا اس کے وہ چیرمن رہے ہیں اس کے انہوں نے رپورٹ جو ہے وہ ترطیب دیئے تو اس طرح کے بیان آکے دینا میڈیا پہ اور یہ کہنا کہ کچھ لوگ باہر بھاگے ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ ملک میں ہیں کچھ لوگ جو جیلوں میں ہیں تو یہ چیرمن نیب بھی میرا خیال ہے کہ کسی دن اس پہ بھی سو موٹو ایکشن ہونا چاہیے چونکہ چیرمن نیب پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ کیا ہونے والا اور کیا ہم کر رہے ہیں تو چیرمن نیب کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے جہاں تک آپ کی بات ہے پیپرس پارٹی کے جو لوگ اٹھائے گئے ان کو چھوڑ دیا تو بلکل یہاں پہ لوگوں کا جیسا کہ میں نے کہا ان کو سمجھانے کے لیے اٹھایا جاتا ہے تو ان کو سمجھا دیا گیا اور دوسری چیزیں یہ ہیں کہ آپ اگر لوگوں سے ان چیزوں کا حساب مانگیں گے جو ان کے ذمہ نہیں ہیں تو پھر ایسے ہی ہوگا پھر اداروں کی بدنامی ہوگی لوگ صاف سترے باہر آ جائیں گے آپ ان لوگوں کو اٹھائیں جن لوگوں پہ کرپشن کے الزام ہے جس کو آپ ثابت کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ پہلے مطلب ایک سندھ کے چیف چیسٹر سے ان کا ایک بیان آیا تھا کہ نیب جو ہے وہ پگڑیاں چھالنے کے علاوہ کچھ نہیں کرتا یہ پہلے الزام لگاتا ہے لوگوں کے گھروں میں گستا ہے نہیں اس کے ایروف سب فاضح مثال دیکھیں کہ فواد حسن فواد ایک سال سے جیل میں ہے اور اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کوئی ریفرنس نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے آپ آہد ملک کو لے لیں جو ڈی جی ایڈیا تھے میں بالکل اسی طرف آ رہا تھا آپ مجھے سنا جی میں بتا نہیں کتنے ہزاروں صفحات کا دوبارہ سے ریفرنس دائر کیا گیا تو میرا خیال ہے شاید خاکان آباسی کو تو اسی بیس پہ زمانت مل جانی چاہیے تھی کہ ان کے ساتھ نیب نے بہت زیادی کی ہے تو یہ ساری چیزیں ایک گراؤنڈ بنائی جا رہی ہے ایک انجینئر بیٹھا ہوا ہے جو ساری چیزیں جو ہے اس سے کر رہے ہیں آگے بڑھیں گے پروگرام میں کہ جو پنجاب میں دیکھیں یک دم جو ہے نا جس طرح یہ وکلا کو عدالتوں میں پیش کیا گیا نو ڈاؤٹ کہ ان کا ایکت بہت غلط تھا لیکن چیروں پر ماسک چڑھا کے ایسے دہشت گردی ایسے تو میرے خیال میں انصداد دہشت گردی کی عدالت پر بھی ایسے جو بڑے کرمیل موسٹ وانٹیڈ ہوتے ہیں ان کو بھی پیش نہیں کیا جاتا اور وکلا کے ساتھ اس طرح اور پھر کیا ہوا کہ ریس کورس پر بیٹھے ہوئے وکلا کو وہاں سے اٹھا کے مارپیٹ کی گئی اور کالے کورٹ کے تقدس کو پمال کیا گیا اور پورے ملک میں ایک کمپینج لائی جاری ہے وکلا کے خلاب وکلا کے کالے کورٹ کے تقدس کے خلاب کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے کہ اب اچھا فیاضل حسن چوان کھڑے ہو کے وہ مارپیٹ کرواتے رہے کیا یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اچھا پھر عدالت کو ہم نے ہٹ کرنا شروع کر دیا اوپر سے ہم نے وکلا کے خلاب دیکھے جنہوں نے برا کیا عدالت بھی کہتی ہے لوگ بھی کہتے ہیں عوام بھی کہتی ہے کہ ان کے خلاب ایکشن ہونا چاہیے لیکن یہ جو پکڑ دھکڑ یہ مارا ماری یہ کیا چیز ہے یہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ فیاضل حسن چوہان جو ہے وہ لاکھ ہمارے ان کے ساتھ اختلافات ہوں لیکن چیز یہ ہے کہ وہ کھڑے ہو کر وہ ماردار نہیں کرواتے رہے بلکہ وہ تو اطلاع ملنے پر وہاں پہنچے ماردار کا شکار ہو گئے تھے یہ اس سے اگلے دن کی بات تھی کہ وہاں پہ ریس کورس کے باہر جو وکلا جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے میں اسی طرف آ رہا ہوں میں اسی طرف آ رہا ہوں اب چیز یہ ہے کہ اگر ان وکلا کے حوالے سے جنہوں نے وہاں پر جلگار کی تھی حملہ کیا تھا ان کے خلاف کاروائی نہ کی جاتی تو ہمارے ہی دو صاحباب سیاسی جو سیاستدان ہیں یا دیگر جو شخصیات ہیں انہوں نے شور مچانا تھا کہ لو جی ان کو چھوٹ دے دی گئی ڈھیل دے دی گئی اب اگر کاروائی ہو رہی ہے وکلا خلاف سب سے پہلے تو اگر کالے کورٹ کی تقدیز کی بات کریں تو پہلے تو یہ وکلا حضرات کا فرض بنتا تھا جو وہ کالا کورٹ پہنتے ہیں تو وہ اپنے کورٹ کی تقدیز کو ملہوزے خاطر رکھیں اس کو بچائیں اس کی عزت اس کی تقریم کروائیں اگر وہ گئی ہیں تو آپ دیکھیں کہ وہ کالے کورٹ پہن کر ہی وہاں گئے ہیں حملہ ور ہوئے ہیں جس طرح ایک فوج کی یونی فارم ہے فوج کی یونی فارم پہن کے وہ ایک فوج بن کر انہوں نے حملہ کیا ہسپتال میں مریضوں پر میں تھوڑا سا کمر صاحب کی بات کو میں یہاں پہ کمر صاحب معذر چاہتا ہوں یہ فیضل حسن چوہان صاحب کو وہاں پہ نہیں جانے شایئے تھا جی فیضل حسن چوہان صاحب جو ہیں وہ ایک سٹریٹ کے منسٹر ہیں اور یہ جو انہوں نے ایک بچوں والی حرکت کی ہے اپنے آپ کو بڑا انہوں نے سٹرونگ طاقتور دکھایا اگر ان کو وہاں پہ کچھ بھی ہو جاتا تو یہ بھی پاکستان کی بدنامی تھی تو انہوں نے اب میں چاہتا ہوں مجھے ایسا لگتا تھا کہ شاید عمران خان صاحب جو ہے وہ اس چیز پر نوٹس لیں اور ان کی جو وزارت ہے ان کو اس وزارت سے سسپینڈ کریں اور ان کی انکوائری کریں یہ کیا مطلب کوئی فلم چل رہی ہے کہ موہ بھی کٹھا ہوئے اور آپ جائیں اور جا کے شاہیں بھائیں یہ کریں سب کچھ کریں اور آپ ہیرو بن کے باہر آ جائیں بھائی آپ ایک منسٹر ہیں آپ ایک ملک کے آپ ترجمان ہیں ایک حکومت کے اور آپ کو کچھ بھی ہو جاتا ہے تو بدنامی کس کی تھی تو یہ جو فیضل حسن جوان صاحب نے یہ حرکت کی ہے ان کو یہ ایسی بلکل نہیں کرنی چاہیے تھی بلکہ میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں میں تو ان چیزوں کے بھی خلاف ہوں میں شباز شیف صاحب کی اس طریقہ کار کے بھی خلاف تھا جب بارش آتی تو وہ لمبے بوٹ پہن کے وہ بارش میں چلے جاتے تھے لیڈر کا یہ کام نہیں ہوتا کمران کا یہ کام نہیں ہوتا اس کا کام ہے وہ اپنے آفس میں بیٹھے اس کی جو منیجمنٹ ہے وہ دیکھے وہ کہیں بھی بیٹھا ہو تو ملک کا جو آخریک ہونا ہے صوبے کا جو آخریک ہونا ہے وہاں پہ بھی کام ٹھیک ہو رہا ہو یہ کام ہے یہ نہیں ہے کہ آپ خود چلے جائیں آپ تو جا کے تو لوگوں کو بھی مشکل میں ڈالتے ہیں آپ کی سیکیورٹی جو ہے وہ سٹیٹ کی ذمہ داری ہے آپ چلے جاتے ہیں وہ اٹھا کے باقی لوگوں کو فیاضل حسن نے اپنے آپ کو مشکل میں نہیں ڈالا فیاضل حسن نے اپنے ساتھ ان لوگوں کو بھی مشکل میں ڈالا جو ان کی سیکیورٹی بھی مهم ہوتے ہیں فیاضل حسن نے ملک کو صوبے کو سب کو مشکل میں ڈال دیا وہاں پہ جا کے آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن اس میں یہ بھی دیکھیں کہ اگر وہ فیاضل حسن چوہان یا پجاب گورنمنٹ کا بھی ذمہ دار رمائندہ وہاں نہ پہنچتا تو ہم لوگوں نے یہ شہر نچانا تھا کمر بچ صاحب دیکھر گکلا کو دیوار پہ دیوار کے ساتھے کے بری بات ساتھ چاہے وہ صحافی ہے چاہے وہ سیاستان میں اپنی بات کی وضاحت کر دوں میں اپنی بات کی وضاحت کر دوں فیاضل حسن چوہان صاحب کے وہاں پہ جانے پہ اتراز میں نہیں کر رہا فیاضل حسن صاحب کے اس موب میں جانے کے اس طریقہ کار کی میں مخالفت کر رہا ہوں کہ اس طریقہ کار کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو بھی خطرے میں ڈالا انہوں نے ریاست کو بھی خطرے میں ڈالا اور انہوں نے ملک کے وقار کو بھی خطرے میں ڈالا یہ میں کہنا چاہتا ناظرین کہیں مات جائیے گا بلتے ہیں ایک چھوٹے سی بریک کے بعد فیصلہ بات کو ڈسکس کریں گے کہیں مات جائیے گا اب چائے بائی سے کام نہیں چلے گا نسکفے کیونکہ چاگنا تو پڑے گا مات جائیے گا کل اقصہ ہی دکھاتا ہے تو یہ جو لازٹ ویک میں جو کلونیوں کی سر بمہر ہوئی مسماری ہوئی سیلیں ان کو سیل کر دیا گیا تو کیا اب ہر چیز قائم ہے اسی طرح دیکھیں جی گزشتہ ایک ماہ کے دوران جب سے یہ سلسلہ شروع ہو ایف ڈی اے کی طرف سے اگر دکھا ہوئے گی ایک نمائشی سلسلہ میں سمجھتا ہوں اس کو اب تک جو ہے وہ دو درجل سے زیاد جو غیر قانونی رہیشی کلونیاں ہیں ان کو کہیں ان کی جو تعمیرات جو ناجائز کہے کے مسمار کی گئی ہیں کہیں ان کو سیل کیا گیا ہے کہیں ان کے دفاتر کو سیل کیا گیا ہے مقدمات بھی درج کیے گئے ہیں ان کو غیر قانونی کلونیوں کی تشہیر سے بھی روکنے کا آرڈرز جاری کیے گئے ہیں پلارس کی خرید و فروغ سے بھی روکا گیا ہے لیکن اس کے باوجود تمام کام ویسے کے ویسے ہو رہے ہیں ان کی تشہیر بھی وہ غیر قانونی اور ناجائز جو رہیشی کلونیاں ہیں ان کی تشہیر بھی ویسے کی جا رہی ہے ان کے پلارس بھی مختلف مقامات پر ویسے ہی فروخت ہو رہے ہیں یعنی کہ اس میں ایک جو ہمارے فیصلبازلی کے جو ادارے ہیں جن میں ڈی سی آفیس کہہ لیں وہ پولیس کہہ لیں ایف ڈی اے کہہ لیں اس میں وابڈا شامل ہے اس میں محکمہ سوئی گیس ہے ان میں کوئی تال میل کوئی ربط نظر نہیں آ رہا ہے سوالے سے وہ ایک پیج پر نہیں ہے تمام ادارے کہ اگر ایف ڈی اے کاروائی کر رہا ہے تو سوئی گیس کا محکمہ جو ہے وہ اینوسی جاری کر رہا ہے اگر وابڈا کی طرف سے اینوسی جاری نہیں کیا جا رہا تو ایف ڈی اے کے لوگ جو ہیں سرپرستی کر رہے ہیں وہ بیسے کہ ویسا کام چل رہا ہے اب ان میں پچھلے دنوں میں جو کاروائی کی گئی ہیں وہ سرگودہ روڈ پر کچھ کالونی ہے سیتیانہ روڈ پر رہے ہیں سمندری روڈ پر رہے ہیں اور وہاں جو ہیوی مشینری کے ذریعے جا کر میں حیرانی مجھے اس بات بھی ہوتی ہے کہ یہ ایک ماہ پہلے ہی ان کو جو نظر آیا سارا یہ دھندہ جو دو نمبر ہو رہا ہے یہ غیر قانونی کالونیاں ہیں غیر قانونی جب اوپر سے ڈنڈائن کے سر پر پڑتا ہے تو پھر جو انہوں نے غیر قانونی کالونیاں دینا شروع کر دیئے ہیں ورنہ پہلے جو ہے ڈویلپر سے بھاری رکوم لے کے ایف ڈی اے کے افسران جو ہے وہ موج کر رہے تھے اب دیکھیں جو ہے پبندی لگائی گی ایک چھوٹی سے مثال دیتا ہوں اومیگا ریزیڈنشیا ہے سرگودہ روڈ پر ایک رہائشی کالونی اور کوئی اینو سی نہیں ہے اس کے پاس اس کے باب جو نہ اس کے پاس وابڈا نہ سوئی گیس اور نہ ہی ایف ڈی اے کی طرف سے اور اس کے باب جو دھرلے سے وہ کالونی بنائی گئی ہے تعمیرات کی گئی ہے پلارس کو سریاں فروض کیا جا رہا ہے اور سیل کرنے کے باب جو پلارس کی جو ہے وہ خرید رفت جگہ عمل جاری تھا اور ایف ڈی اے نے چھاپا مارکہ و اکبار سٹریڈیم میں اس کے دفتر کو سیل کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی ہمارے زلی جو ادارے ہیں ان کی کوئی ریٹ نہیں ہے ایک ادارہ کاروائی کرتا ہے تو دوسرا جو ہے وہ ایر کمونی کام کرنے والے پشت بنائی کر رہا ہوتا ہے یہ تو پھر وہ بات ہوگی کہ یہاں پہ بھی ادارے اپس میں باہم جسے کہتے ہیں تو کیا کہیں گے یہ پلارٹو کی سیل جاری ہے اوپر سے سیلیں ہیں یہ کیا ماجرہ کدر جا رہا ہے ہمارا یہ ایف ڈی اے دیکھیں جب ٹیپٹیک میشنر محمد علی تھے اس کے اوپر جو ڈی جی تھے بنے تھے کچھ عرصہ کے لیے تو کچھ کارکر کی بہتر ہوئی تھی ملازمین کی جو سسپینشن کے آرڈرز بھی ہوئے بہت کچھ ہوا لیکن جیسے ہی نئے ڈی جی آئے انہوں نے کلونیوں کو سیل تو کیا لیکن جیسے یہ کمر بڑا سا فرما رہے ہیں کہ پلارٹو کی سیل تو جاری ہے سارے کام دلدے سے کیا کہیں گے آپ اس بارے میں کام پہ کھڑا ہے بارا فیصلہ باد ہمارا فیصلہ باد جی جہاں کھڑا ہے وہاں پہ کھڑا ہے اور کمر صاحب بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کالونیا سیل کی ہیں پلارٹ سیل تو نہیں کیے وہ چہرے بدل کے کام شروع ہو جاتا ہے ہمارے ہاں اور جو سیل کی جاتی ہے اس سیل کو اس کے بھی بہت سارے رستے ہوتے ہیں کہ وہ سیل بھی اپنی جگہ پہ کام میں رہتی ہے اور اندر جو ہے وہ آپریشن جاری رہتا ہے تو ایسا ہی کچھ یہاں پہ ہوتا ہے آپ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ دکانوں کو سیل کیا جاتے تو وہ کہتے ہیں جو تالے کو ایک سیل گئی گئی ہے تو سائٹ سے تالے کو تھوڑا سا کٹا جاتا ہے اور کٹر کے ساتھ اندر اپنا کام شروع کیا جاتا ہے سیل ویسی کی ویسی ہوتی ہے تو براہ نام ہے سیل اور باقی کام ویسے کے ویسے چل رہے ہیں میرا خیال ہے جیسے اب یہ چیزیں ہائلائٹ ہو رہی ہیں میڈیا پہ اور جو نئے ڈی جی ہیں یہاں پہ فیصلباد کے وہ توجہ دیں گے اس سائٹ پہ اور چونکہ ابھی وہ نئے نئے ہیں تو میرا خیال ہے سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے دوسرا ان کو جب وہ نئے نئے کوئی بھی افسر نیا نیا ہوتا ہے تو اس کو کاروائی کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے چونکہ اس کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ مجھے فون آرہا ہے یہ کون ہے یا جو بندہ مجھے شفارش کر رہا ہے یہ بندہ کون ہے جب ان کو سمجھ جب تھوڑی سی سمجھ آ جاتی ہے وہ چیزیں ڈلے ہونا شروع ہو جاتی ہیں مطلقہ جو ادارے کے افسران ہیں وہ اپنا ریٹ بڑھانے کے لیے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں عوام کو یہی تاثر دیا جاتا ہے کہ جی بڑا امانداری سے کام ہو رہا جناب بڑے چھاپے مار رہے ہیں بڑا غیر قلونی کام جیاں وہ رکے جا رہے ہیں قومی خزانے کو اتنا فائدہ ہوگا لیکن اب بنیادی طور پر اس کے پیچھے جو گیم چل رہی ہے تو یہی ہوتی ہے کہ جو کرکٹ افسران ہوتے ہیں وہ اپنا ریٹ بڑھا رہے ہوتے ہیں اور اپنا وہ ریٹ بڑھا کے ان کو ڈراکر ڈویلپرز کو وہ زیادہ پیسے وصول کر کے ان کو گھرچاز دے دی جاتی ہے عوامی مفاق کا ایک اور منصوبہ بڑی دیر سے کھٹائی کا شکار ہے فیصل آباد کے شہر جو اب دیکھیں آئے روز وہاں پہ حادثات آئے روز وہاں پہ گرد و غبار وہاں پہ ٹریفک کے وارڈنز بھی ڈیوٹی کرتے ہیں آپ ڈر رہے ہیں کتنا لمبا عرصہ گزر چکا ہے یہ دوسرا کشمیر جو انڈر پاس منصوبہ یہ دوسرا بی آئی ٹی بن رہا ہے فیصل آباد کے لیے اس کے اوپر کیا کہیں گے آپ دیکھیں جی یہ بہت ہی اہم منصوبہ ہے کہ صحیحہ مالا سے موٹر وے سے جو ایکسپریس وے ہے وہاں اس کے راستے میں یہ آ رہا ہے اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ انتہائی یہ معاشی حوالے سے بھی بڑا اہم منصوبہ ہے تو یہ کشمیر انڈر پاس جو ہے میگا پروجیکٹ جو کنار روڈ پر بڑھا جا رہا تھا اس میں جو لاگت ہے اس کی وہ بھی بڑھ کر ایک کرب اٹھائیس کروڑ روڈ روڈ پر جو ہے وہ ہو چکی ہے لاگت دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے کام مکمل نہیں ہو رہا جیسے یہ ڈلی ہوتا جا رہا ہے اور پہلے جو اس کا جو دعویٰ کیا جا رہا تھا اس لئے انظامیہ کی طرف سے دیگر اداروں کی طرف سے پنجاب گورمنٹ کی طرف سے کہ یہ جنوری دسمبر دوہزار انیس یا جنوری دوہزار بیس تک جو ہے مکمل کر کے اس کو فنکشنل کر دیا جائے گا لیکن ابھی جو صورتیال جو دیکھنے میں آ رہی ہے کہ وہ ڈلی ہو رہا ہے پنجاب حکومت کی طرف سے اب تو وہ دعویٰ پڑھ رہے ہیں کہ ایک حصہ تو اب ایک ساتھ تو کھول دیں ابھی تک پنجاب حکومت کی طرف سے بکیا فرام نہیں کیے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے مدید بڑھ رہے ہو رہا ہے اور دستہ روز بھی جو ہے جو زلی انتظامیہ کی طرف سے کمیشنر فیصل آباد تو وہاں پہ بھی انہوں نے یہی اب دیکھیں کمیشنر نے جو ساری صورتی حال وہ ابزرب کر لی ہے بغور مشاہدہ کر لی ہے اور ان کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ جنوری دوزار بیس تک یہ منصوبہ مکمل فنکشنل نہیں ہوگا لیکن اس کے بعد جو انہوں نے حدایت کیا ہے کہ جی اس کا جو صرف مشرقی حصہ ہے اور پراجٹ کا معاینہ کیا انہوں نے تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہایا کہ جی بکیہ فانت بھی جلدی فراہم کر دیا جائیں گے اب امید ہے کہ کمیشنر نے جب یہ دعویٰ کیا ہے تو کچھ نہ کچھ ان کو اندھانی کروائی گی ہوگی پنجاب قومت کی طرف سے امید تو ہے آپ کی پچھلے ہفتے پر ملاقاتیں ہوئی یہ انتظامیہ جیسے کیا ہی ہے کیا سمجھ رہے ہیں کیا فوکسڈ ہیں کیا وہ اپنے کام کے حوالے سے کمیشنر ہیں یا ابھی تک وہ صرف میل ملاقاتوں اور ایک دوسرے کی مبارک بادوں کے سلسلے بھی مصروف ہیں کوئی کام کے حوالے سے بھی کوئی ان کا وی این آپ کو نظر آیا ہے آپ نے جو لاس ویک میں جہاں پہ اپائنٹمنٹ کے حوالے سے دیکھا ہے نہیں بلکل جہاں تک میں اپنا ذاتی ایک پیشنر ساتھ سے میں شیئر کروں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ اپریشنل موڈ آگے ہیں اور اب وہ کام کہہ رہے ہیں میل ملاقاتیں ہیں جو ظہر ہے وہ بھی ایک ضروری ہوتی ہیں جی حکومتی نمائندے ہیں یہاں پہ بلکہ کوئی بھی جو سرکاری افسر ہے اس کو جب بھی کہیں آتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جو حکومتی نمائندے ہیں حکومتی پالیسی ہے اسی کو لے کے چلے ساتھ ساتھ تو اب ان کا ایک ٹنور ہوتا ہے جس میں وہ ملاقاتیں کرتے ہیں میٹنگز کرتے ہیں وہ ہمیں نمائندوں کے ساتھ سوشل جو سرکل بڑھانے کی تو میں بات نہیں کروں گا چونکہ سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے تو وہ ضروری ہوتی ہیں ساری چیزیں بھی وہ کہ ان کا جو ایک ایک طریقہ کار ہے وہ پابند تو نہیں کرتا لیکن چونکہ جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ جمہوری معاشرہ ہے تو پھر اس میں وہ سب کو ساتھ لے کے چلنا ہی کوشش کرتے ہیں جہاں تک آپ نے انڈرپاس کی بات کی ہے تو چونکہ جتوئی صاحب یہاں پہ ہماری ایک پرابلم رہی ہے نہ تو ہم جو پچھلی حکومت کا جو تجربہ ہوتا ہے اسے استفادہ حدل کرتے ہیں اور نہ ہی ہم آنے والی حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں جو اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ان کو کم از کم انڈرپاس کے حوالے سے ان کو شباز شیف کی جو ایک ٹیکنیکل طریقہ کار تھا جو انہوں نے بڑے انڈرپاس انہوں نے بنائے ہیں تو ان کی جو ٹیم تھی ان کو چاہیے تھا کہ ان ٹیم کے ساتھ اس کی جو ٹیم اس وقت کی تھی اس کے ساتھ یہ پیچپ کر لیتے چونکہ یہ ان کی اپنی جو ان کا جو مود ہے گوڑویل سٹیک میں لگی ہوئی ہے نا نئی حکومت ہے پی ٹی ایٹ اس پر ٹیم کے حوالے سے یہ میں سوڑا وزاحت کرتا چاہوں کہ ٹیم تو وہی ہے چیف انجینئر ایف ٹی بھی ہے ریزیڈنٹ انجینئر نیس پارک ہے اینل سی کے جو ہیں افسران وہ بھی تو وہ لیکن 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 کمر صاحب چونکہ اوپر والے لوگ چینج ہو گئے نا تو پھر افسر بھی ڈرتا ہے کہ کہیں یہ نہ کہے کہ یہ اس سے کیوں مل رہا ہے اس سے کراہ لے رہا ہے تو پھر اس طرح سے اس طرح ہاں بلکل صرف اور صرف اس میں جو ٹلے ہونے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے یہ منصوبہ جو ہو رہا ہے اس میں صرف یہی تھا کہ پنجاب حکومت کی طرف سے بقیہ فنڈ نہیں مل رہے تھے جب فنڈ نہیں ملے گا تو آٹومیٹک وہ منصوبہ جو ہے وہ رک رہے گا لیکن جب فنڈ تھے کمر صاحب اس وقت بھی یہ منصوبہ جو ہے وہ لٹکا ہی رہا ہے اور اس میں میں جانتا ہوں کہ ڈی سی صاحب نے کتنے یہاں پہ جتنے بھی ڈی سی ہے تو تین ڈی سیز تو یہاں پہ چینج ہو چکے ہیں تو وہ تین ڈی سیز نے اس موقع کو اس کو وزٹ کیا اگر ان کے پاس فنڈ نہیں تھا اگر ان کے پاس کچھ اختیار نہیں تھا لیکن وہ میڈیا پہ آکے کہتے رہے ہوں گے یا وہ آکے آپ کو اپنی جان چھوڑانے کیلئے کہتے رہے ہوں گے اس کا مطلب ہے کہ چلیں آپ جو بات کہہ رہے ہیں پھر وہاں اس کا مطلب لوگوں کو بے وکوف بنایا گیا کہ ٹھیک ہے جی آپ جائیں وزٹ کریں لوگ کھنڈے ہو جائیں کہ ڈی سی صاحب وزٹ کر رہے ہیں کمیشن صاحب وزٹ کر رہے ہیں وہاں پہ آج فلانس سیکٹری صاحب آ کے وزٹ کر رہے ہیں نتیجہ یہ ہے کہ عوام کو ایک جو آرامد سفر ہے وہ ان کا تکلیف میں بدل دیا گیا اس سے پہلے صرف یہ ہوتا تھا کہ ان کو تھوڑا سا رش ملتا تھا وہاں پہ اب ان کو نیچے سے ہو کے جانا پڑتا ہے سیکیورٹی ایشوز جو ہیں وہ کافی ہیں اٹکیٹیوں کے جوز کافی ہوگی ہیں اچھا لاسٹ بلکل پروگرام کے میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ فیصلہ باد کا جو اگلے یہ جو کمینگ ڈیز ہیں وزیراعظم عمران خان کے دورے بھی جو ہیں وہ بلکل تائے ہیں کہ انڈسٹری سیٹی کے اچھا فیصلہ باد کی عوام میں جب دیکھیں یہاں پہ بیروزگاری یہاں پہ گربت یہاں پہ مہنگائی کتنے بڑے فریت ہیں جو فیصلہ باد کے لوگوں کو جو ہے سامنا کرنا یہ ٹیکسٹائل سیٹی انڈسٹری سیٹی ہونے کے باوجود لوگ بے روزگاری کے چھکی میں پیس رہے ہیں کیا آیات دیکھتے ہیں آنے والا وقت آپ بالکل لاسٹ نوٹ پر بتائیے گا کہ وزیراعظم عمران خان کے دورے سے کچھ فرق پڑے گا جب بلکل صاحب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں نا بحیثیتیں مجموعی آئیڈیلزم کا اشکار ہیں ہر شخص جو ہے وہ اس کا یہی چاہتا ہے کہ وہ اس کو ایسی جوب ایسی ملازمت ملے ایسی نوکری ملے جہاں وہ آرام سے بیٹھا بڑے سے ٹیبل کے پچھے بیٹھا ہو لیکن آپ تو مشکل نوکری بھی ملنی مشکل ہوگی ہے میں وہی ارز کر رہا ہوں کہ اگر علامہ اکوال انڈسٹری سٹی بننے جا رہا ہے جو اس حوالے سے بڑا اہم قدام ہے کہ فیڈ مک جو ہے تین منصوبوں میں کام کر رہا ہے بلکل انویسمنٹ بورڈ کی جو دورا ہوا ہے آمیر جو گلانی سے بلکل وہ چیرمن انویسمنٹ بورڈ نے یہاں دورا کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تین منصوبے جو ہیں علامہ اکوال انڈسٹری سٹی سمیت جو یہاں پر سنتی منصوبے بننے جا رہے ہیں اس میں لاکھوں فراد کو روزگر کا مواقع ملیں گے اب یہ ہم لوگوں پر ان لوگوں پر منصر ہے کہ وہ وہاں پر جاب کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں یہاں پر بہت بڑی لیور کلونی بھی وہی پر بن رہی ہے تاکہ لوگوں کو عام درفت میں جو ملازمین ہیں ان کو دشواری بھی نہ ہو تو اس حوالے سے بڑے اہم اقدامات ہو رہے ہیں اب لوگوں کو عام شہریوں کو مواقع سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں جو انڈسٹریل سٹیٹ یہاں پر بن رہی ہے جس کو فیڈ میں آپ نام دیا علامہ اکوال انڈسٹریل سٹی اس میں ایک اور میجر ایشو بھی ہے جو تو اسے میں اس طرف بھی توجہ دلانا چاہوں گا چونکہ میرے کچھ جو بلکل لاسٹ نوٹ پہ جو بلکل میں لاسٹ میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ وہاں پہ جو بزنس مین آ کے اپنی انڈسٹریل لگا رہے ہیں تو اس کو کچھ پروبلمز بھی فیس کرنی پڑ رہی ہیں اور جو پروبلمز ہیں وہ جو لوکل لوگ ہیں وہاں کے ان کی وجہ سے وہ روڈ نہیں بنے اسی سوالے سے ہم نیکس پروگرام جب بلکل یہ بڑا ایک ہواڈ ایشو ہے اس پہ ہم نیکس ضرور بات کریں ناظرین آج کی پروگرام جس طرح کہ آپ نے دیکھا کہ جس طرح یہ پرویز مشرف کا ایشو جو ہے پورے ملک میں جو ہے اس کو ایک بلکل ہائپ دی جارہی ہے اور یہ ہائپ کون دے رہا ہے کس طرح اس کو سوشل میڈیا پر پھلایا جا رہا ہے ہمارے ادارے جو ہیں وہ ہمارے لیے بلکل قابل احترام اور باعث عزت ہیں لیکن ہم یہ بھی کہنا ضرور چاہیں گے کہ کسی طرح سے بھی ان اداروں کے درمیان تصادم کی صورتہ بلکل پیدا نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ملک پاکستان کا سب سے پرائم ادارہ میری ذاتی نظر میں پاکستان آرمی ہے تو پاکستان آرمی کو کم از کمیس حوالے سے یہ اس طرح بھی یہ اس طرح کی باتیں جو ہے بلکل بھی زیب نہیں دیتی ان کو چاہیے کہ قانونی رستے اختیار کریں فیصلہ غلط ہے صحیح ہے لیکن اس کو پبلیکلی جو عوام میں جو ہے ایک جو سینٹیمنٹی اس طرح بھی قفیت پھیلائی جا رہی ہے اس کو پلیز اس کو کنٹرول کیا جائے دوسرے نمبر پر جس طرح کے نیب کی کاروائیاں جاری تھی نیب نے بلکل بے گناہ بندے اٹھائے بے گناہ ہر بندے کو جو ہے گرفتار کیا کسی کو مہینہ رکھا کسی کو دو مہینے تین مہینے رکھے اس کے بعد کلین چٹ دی جانی تھی تو نیب کو پکڑنے کا کیا فائدہ تھا تو میرے خیال میں نیب کی ادارے کو مکمل طور پر پکڑنا چاہیے کوئی اس کے اوپر ادارہ بننا چاہیے جو ان کی کاروائیوں کو دیکھے اور لاسٹ میں آپ نے دیکھا جیسے کہ کمرزمان پٹ صاحب فرما رہے تھے کہ کلونیاں جو ہیں وہ سیل تو کی گئیں لیکن ان کی جو سیل ہے وہ روکی نہ جا سکی یہ ہمارے شہر فیصلہ بات کی جسے کہتے ہیں کہ یہ کہانی ہے تو ہم کہاں جا سکتے ہیں بہرحال آپ کے فیڈویک کا ہمیں ضرور انتظار رہے گا اگلی ہفتے تک کہ مجھے کمرزمان پٹ صاحب اور عبدالروف جڑ صاحب کو اجازت دیجئے پاکستان زندہ بات موسیقی